اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بائیک اگر بلیک سموک دے اور یا وائٹ سموک دے رہا ہو تو اس کو کس طرح آپ ختم کر سکتے ہیں تو آپ نے پسٹم اور وال وغیرہ چینج نہیں کرنے صرف آپ نے والس سی لیں اور رنگ چینج کریں گے تو آپ پاس سفید دعا جو ہے ختم ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے ٹیوٹ کور کھولے ابھی میں راکر کی پن نکال رہا ہوں اور اس کے بعد یہ جو گراری ہوتی ٹیم چینڈ والی اس کے میں بولڈ بھی لوز کر رہا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گراری میں نے باہر نکالی ابھی گراری کو باہر میں نے نکالا اب میں اس کی کیم نکالوں گا کیم نکال کے تو پھر میں ادھر سے ایک کپڑا راک کے اس کو سٹل گاؤں گا تو راکر کی جو کارٹرز ہوتی ہیں وال کی کارٹر تو وہ باہر آجیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ابھی میں کس طرح اس کو سٹل گا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کارٹر باہر آ چکی ہے ابھی میں نے اس کارٹر کو سائیڈ پر رکھنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا سپرنگ وال کا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہے اس کے نیچے یہ وال ابھی میں باہر نکالا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے وال جو ہیں ابھی خراب ہیں لیکن میں وال جو ہے چینج نہیں کرنے والا کسٹمر جو ہے وہ بول رہا کہ میں نے اتنا کام نہیں کروانا صرف تھوڑا کام کروانا تو ہم نے اس کا کام چلانے کے لیے اس کا سفیت دعا جو ہے ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو ابھی پلگ کھول رہا ہوں پلگ کھول گئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پلگ بھی بہت زیادہ بلیک ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو وال کٹوری نظر آ رہی ہے اس میں وال سیل ہوتی ہے ابھی نوز پلاسی سے میں اس کو باہر نکال رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باہر آگئی ہے اس میں جو وال سیل ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے میں ابھی وال سیل کو باہر نکال رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی وال سیلیں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ لوز ہوئی ہے تو ابھی میں اس کو وال کے اندر ڈال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کتنی زیادہ اس میں غیب آگیا ہے جس وجہ سے یہ بائک دھوہ مار رہا ہے تو اس میں وال سیل اور رنگ کا مسئلہ ہے تو اس کا جو ہم نے وال اور پسٹم نکالا ہے وہ بھی تقریباً خراب تھا تو کسٹمر بھو رہا تھا کہ میں نے اتنا کام نہیں کروانا اس لئے ہم نے اس کا کام چلا دیا تو ابھی میں اس کی سفائی کر رہا ہوں جدر سے وال بغیرہ لگتے ہیں تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں انڈا کا آئل ہم اس میں ڈالنے والے ہیں یہ بہت اچھا آئل ہے آپ یہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں شیل کا بھی ڈال سکتے ہیں اور بھی کمپنیز ہیں اچھی دو نمبر نہ ہو اور کمپنی کا آئل جو بھی ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ابھی میں نے وال کو تھوڑا لبریکیٹ کیا اور ابھی وال کی شیٹ میں وال کو لگا کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جو بڑی شیٹ ہوتی ہے ادھر بڑا وال لگے گا جو چھوٹی شیٹ ہوتی ہے وہ ادھر چھوٹا وال لگے گا یہ ابھی میں اس کا پریشر چک کر رہا ہوں وہ آپ نے جدر وال کوٹوری بیٹھتی ہے وہاں پر انگلی رکھ کر اس وال کو پریشر کے ساتھ کھینچنا ہے تو اگر پٹاکے کی آواز آئے تو آپ نے سمجھنا ہے اس کا پریشر صحیح ہے تو ابھی میں نے وال سیل بٹھائی ہے اس میں وال کوٹوری میں تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں میں کٹوری بٹھا رہا ہوں آپ نے داس نمبر ٹی راڑ لے کے ادھر سے وال کو لگا کے اس کو دبانا ہے تو یہ اپنی جگہ پر فٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو دبا رہا ہوں تو یہ اپنی جگہ پر فٹ ہو رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فٹ ہو گئے ابھی میں اس کا وال کے دو سپرنگ جو ہے جوڑا لگا رہا ہوں یہ اس کی اوپر والی کیپ ہے جدھر راکر کے لاکھ سوری وال کے لاکھ لگتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں لاکھ لگا رہا ہوں اس میں میں نے نوز پلاسی کی مدد سے اس کو تھوڑا نیچے کر کے وال کاٹر کو لگایا تو انشاءاللہ یہ بیٹھیں ہیں ابھی میں اس کو چیک کر رہا ہوں سوری لگا کے کہ یہ بار کو نہیں آ رہی وال کاٹر یہ اس کی کیم ہے کیم میں اس کے اندر لگا رہا ہوں تو کیم لگا کے پھر میں نے ابھی راکر لگا رہا ہوں راکر راکر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی بھی کسی سائیڈ پر بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ان کے ایجرسمنٹ بعد میں ہو جاتی ہے آپ نے ادھر سے دونوں راکر کی پینے لگانی ہے جو چوڑی والی سائیڈ ہے وہ آپ نے اپنی طرف رکھنی ہے بار کی طرف رکھنی ہے اور جو گول سائیڈ وہ آپ نے اندر کی طرف رکھنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پیچ کس کی مدد سے میں نے اس کو آگے دکیلہ ہے تاکہ یہ بار نہ رہے جے کیونکہ اگر بار رہے گی تو پھر جو سٹارٹ ہوں گے وہ جو آگے نہیں جائیں گے تو آپ کو ایڈفیٹ نہیں ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں ٹیپٹ جو ہے ٹیپٹ ان کو لوس کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ ٹائٹ ہے ایک بہت زیادہ لوس ہے تو میں اس میں سے ایک دونوں کو برابر کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں تھوڑا تھوڑا پلے ہونا چاہیے ہلکا سمسوس ہوئی یعنی کہ پتہ چلے کہ اس میں پلے ہے یہ نہ ہوگے یہ ایک بہت زیادہ لوس ہے پھر آپ کی گاڑی مسن بھی کر سکتی ہے اور ہیٹ اپ بہت زیادہ ہوگی تو یہ ابھی ہم نے جین لے ہیں یہ آئی ایس ایچ کمپنی کے جین اس سیونٹی بائک کے لیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کے اوپر کوئی سماد وغیرہ یوز نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو تیاربہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ اگر ہم اس پر سماد وغیرہ لگائیں گے جہاں سلیکون وغیرہ تو جین جو ہے پھٹ جیے گا پھر آئی لیکج کا سبب بنے گا تو ابھی میں اس کو نارمل ٹائٹ کر رہا ہوں پھر اس کو بعد میں فل ٹائٹ کروں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹائٹ ہو چکا ہے ابھی میں جو سلنڈر کا جین اس کو سماد لگا رہا ہوں سماد لگا کہ میں اس کو فیٹ کر دوں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے اوپر آپ نے ہلکی ہلکی سماد لگا کہ اس کو تھوڑا خوش کر کے آپ نے لگانا ہے تاکہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سلنڈر کا جین جو ہے لگا دیا ہے ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں جالی والی رنگ لگا رہا ہوں تو رنگ پسٹم کی ویڈیو ہم نے پہلے اپلوڈ کر دی تھی تو آپ اگر ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو ادھر سے دیکھ سکتے ہیں وہ ڈیٹیل ویڈیو تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی یہ آئل والی رنگ لگا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو رنگ پسٹم ہے وہ فٹ کر کے اس کی جو پن ہوتی ہے وہ لگا کے پھر ابھی ادھر سے میں نے اس کی پسٹم کی پن کو لگایا اور ابھی میں پسٹم کا لاغ لگا رہا ہوں اس کا لاغ جو ہے لگ چکا ہے ابھی اس کے اوپر تھوڑا آپ نے آئل لگانا ہے تاکہ یہ پسٹم جو ہے وہ سلنڈر میں بہت سانی فٹ ہو جائے سلنڈر میں بھی آپ نے تھوڑا سا آئل لگانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سلنڈر میں آئل لگا کے ادھر اس کا رنگ ہوتا ہے اگر نیچے وہ آپ نے لگانا ہے ایک چھوٹا رنگ اور ایک بڑا رنگ جو بڑا ہوتا ہے وہ آپ نے اوپر لگانا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ آپ نے نیچے لگانا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر رہی ہے ہم بہت محنس سے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان والا نشان جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے جو پسٹم کے اوپر ہی نہیں لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس سلنڈر میں پسٹم جو ہے فٹ ہو چکا ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے پسٹم کے جری کو صاف کر کے رنگ اکیلے ڈال دینے آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا کچھ ٹائم کے لئے تو زیادہ دیر تک تو یہ نہیں چلے گا کیونکہ رنگ جو ہے وہ پسٹم جو ہے وہ لوس ہو چکا ہوتا ہے اس وجہ سے ادھا دیر تک نہیں چل سکتا تو یہ ابھی گاسکٹ میں لگا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاسکٹ ابھی لگ رہی ہے تو ٹائم چین کو میں نے آگے سے نکال لیا اس کی گوڑ بھی میں نے لگا دی پہلے ہی تو ابھی اس کی ایک چھلہ ہی در ہوتا ہے جو آئل پانپ کا سٹارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر تاگہ یہ آئل لی کچھنا کرے اور یہ رنگ کے دوسرا ہم نے لگا دیا ہے جو بڑے بڑا رنگ ہوتا ہے ہیڈ کا تو ایدھر سے ہم نے ایڈکو انسٹال گیا ابھی ایڈکو انسٹال کرنے کے بعد ہیڈکو کہ問 نے جین لگایا جین لگا کے ہم جو ہے اس کے اوپر ایڈکو ٹیکی لگا رہے ہیں ٹیکی لگا رہے今، ہم اس کو بولڈ کو، ٹائٹ کریں جو بولڈ کو ٹائٹ کرنے کے بعد جو ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں ہم اہلے بول ڈ ٹائٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیان سے اس بولڈ کو ٹائٹ کرنا تاکہ یہ سلپ نہ ہو جائے اگر سلپ ہوگے تو آپ کو مکمل ایڈسلنٹ رکھول کے سٹارڈ نیو ڈالنا پڑے گا تو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ ایک اس سائیڈ سے ایک نیچے والی سائیڈ سے ایک اوپر والی سائیڈ سے ٹائٹ کرنا ہے ایک نیچے والی سائیڈ سے تو ابھی یہ ٹائم اگراری لگا رہا ہوں میں پہلے میں ٹائم اگر چین کو آگے کروں گا پھر اس کے اندر میں ٹیمک چین والی گراری لگا کے اس کو جو ہے میں فٹ کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے میگنٹ کو ٹاپ پہ کر لینا ہے پہ لی تو ٹی کا نشان جو ہے وہ ادھر ایک نشان ہوگا آپ نے اس نشان کے برابر میگنٹ پہ جو نشان دیا ہوا ہے اور انجن پہ جو دیا ہوا ہے وہ آپ نے برابر کر کے ادھر ایک گراری کے اوپر جو نشان دیا ہے وہ آپ نے برابر کر کی اس کو ٹائٹ کر دینا تو یہ ابھی اس کے نو ایم ایم کے بولڈ ہیں وہ ہم نے لگائے ہیں ابھی میں ٹائٹ کر رہا ہوں یہ ٹائٹ آپ نے اتنے ٹائٹ کرنے کے یہ کھلے بھی نہیں اور اتنا زیادہ بھی ٹائٹ نہیں کرنا کہ یہ اس کے اندر ٹوٹ جائے ابھی ہیڈ کے ٹکی لگائی ہے ہم نے ہیڈ کے ٹکی لگا گیا دس ایم ایم کا لمبا بولڈ جو ہے دوسری چائٹ لگا رہے ہیں یہ ابھی کاربوریٹر کو ہم فٹ کر کے اس بائپ کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے اس کا سونڈ چیک کریں گے کہ اس کا سونڈ کس طرح گا ہے تو امید ہے کہ سونڈ اس کا بالکل صحیح ہوگا کیونکہ اس میں رنگ اور والد سیل کا مسئلہ تھا تو وہ بندہ جائے رہا تھا ہم نے پسٹم ابھی نہیں چینج کروانا وہ کچھ ٹائم کے بعد پسٹم کو چینج کروائے گا تو کوئی بات نہیں چلو ہم نے اس کا کام چلا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بولڈ جو ہے ہم نے اس کو بعد میں لگانا ہے بعد میں ہم لگا رہے ہیں کیونکہ یہ پہلے ہم نے نہیں لگایا تھا تو بعد میں ہو جا دیا تو اس لئے ہمیں اڈکیٹک کو کھولنا پڑا ادبارہ سید ایڈرون موڑا ہی کونی گا موڑا ہی ڈرون توڑ توڑ نہیں ہاں دا آگ گئتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گبان دے موڑا اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں ہم جو ٹائٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ہم دا سیم احمد کی چابی سے اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں پہلے ہم میں نے اس کو پیج کھاس کی مدد سے ٹائٹ کی آباد میں میں اس کو دا سی چابی سے ٹائٹ کر دیا ابھی ہم ٹکی جو ہے واپس لگا آکے اس بائک کو ٹائپڈ کور لگا آکے اس کو چیک کریں گے کئی یار یہ بائک بوہ مارنا ختم ہو آئی اس میں کہ نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں ابھی میں ٹائپڈ کور سے آئل ڈال رہا ہوں کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ کدھر سے آپ آئل ڈال رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ ادھر سے آئل ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بالکل ادھر سے آئل ڈال سکتے ہیں اس سے جو ہے مکمل انجن میں پہلے آئل پہنجے گا بائک سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی تو یہ آپ کا ایک سٹارٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی